بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز جمعہ کپتان کے کھلاڑیوں نے چھکے چھوڑا دیئے ہیں آج پورے کے پورے سسٹم کی بنیادیں ہل چکی ہیں اور آج پاکستان کے میڈیا کو خاموش رہنے کا کہہ دیا گیا ہے کیونکہ آج جو ویجولز پورے پاکستان سے پاکستان کے ہر کونے سے آ رہے ہیں اور اڈیالا جیل میں بیٹھے عمران خان کے ایک حکم پر پوری پاکستانی قوم نے جس طرح سے لبیک کہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی میں نے آپ کے سامنے کچھ ویجولز رکھنے ہیں قیدیوں والی گاڑیوں کے بکتر بند گاڑیاں بھی پہنچ چکی ہیں اور تشویشناک صورتحال ہے اور وہ مناظر جو اس وقت پاکستان کا مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا سکتا مین سٹریم میڈیا کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں وہ دکھانے کی ہمت ہے میں وہ سارے مناظر آپ کے سامنے رکھوں گا لالحق ہے سچ کا خدا ہے اور ویسے بھی جس طرح سے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی لکھا ہے کہ واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے تو ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی بنایا ہے اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے اس اثر کو زائل اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں اب ذرا خبروں پر آتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب یوں لگ رہا ہے کہ لائن پہ آ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رانومائی جی سینٹر ارفان صدیقی انہوں نے کہا ہے کہ تاثر دیا گیا کہ نواز شریف کا راستہ اندیکھی طاقت یا شہباز شریف نے روکا لیکن یہ بات بے بنیاد اور غلط ہے یعنی نواز شریف صاحب کا سوفیر جو ہے وہ اب اپ ڈیٹ کی طرف جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چاہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں موثرم جناب نواز شریف صاحب ہوں رانا صنع اللہ صادر رفیق اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ صرف اس لیے ہیں چاہے وہ آپ کے جعوید لطیف صاحب ہوں یہ سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں کوئی جمہوریت کی بڑی قدر ہو چکی ہے یا بڑا ان کے اندر کوئی جذبہ جاگ گیا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو مسکولز دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک نظر کرم ہم پر بھی اب اس سب کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں نواز شریف نے پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہدایت جاری کر دی ہے رانا صنع اللہ سے رابطہ بھی ہوا اور رانا صنع اللہ نے نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے نواز شریف نے پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور پارٹی کی پنجاب شاک کے تنظیمی امور اور دیگر معاملات جو ہیں ان پر بہت زیادہ چیزیں اب نواز شریف صاحب کرنے لگے ہیں تو اپیرنٹلی نواز شریف صاحب اب جو نون لیگ ہے اس کی صدارت اوبرال مرکزی صدر شباہ شریف صاحب ہے تو وہ ان سے لے کر یہ بیسیکلی اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومتی عوضہ الگ اور سیاست الگ اور نواز شریف صاحب کو شاید پھر سے کوئی لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کھل کے کر لیں اور آپ عوام کے اندر بیانیاں بنا لیں لیکن بیانیاں آپ کو تب ہی بنانا بڑے گا جب آپ حکومت جو کہ عوام کا معاشی استحصال کر رہی ہے کسان کا جو حال کر دیا اور نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ صرف یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں عوام اچھے الفاظ بھی یاد رکھے گی اور شباہ شریف کیوں پر لانتان ہوگا جو کسان کا حال آپ نے گندم کے معاملے میں مریم بی بی نے کر دیا ہے یہ آپ کا نسلوں تک پیچھا کرے گا اس سال کسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو گندم کی خریداری کا آغاز نہیں ہو رہا اور آپ نے اسے مافیا کے رحم و کرم پر کسان کو چھوڑ دیا ہے خدا کا خوف کریں دریں خدا سے یہی چیز میں کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ کہنا بنتا نہیں ہے خبریں زیادہ ہیں جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اکرام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے انتہائی اہم ریمارکس دیئے ہیں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے کیس میں آپ کا اور میرا قاضی بھی پہنچا ہوا تھا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری تو اب وہیں سے ایک ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا یہ نو مائی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے رپورٹ دیکھ کر مجھے مزہ نہیں آیا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینا اور یہی ان کا بھی گمان ہے کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دیں گے ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا وکیل تحریک انصاف نے جواب دیا کہ دورو اس پہلے مرکزی مسلم لیگ نے شہرائے قائدین پر جلسہ کیا ڈیپٹی کمیشنر ایس نے جواب دیا کہ ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ ان کو بھی بغیر جلسہ اجازت کرنے دیں پھر آپ بغیر اجازت کی جلسہ کرنے دیں اللہ جانے یہ جانے آپ اپنے دفاتر میں بیٹھیں اپنے بڑوں سے بات کریں اتنا ظلم نہ کریں ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ بتائیں تو ہم آپ کا ساب دیں پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بھی احتیاط کریں یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈالنے ہم آپ کے حق میں آرڈر بھی کر دیں تو کل آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا آپ بھی زد نہ کریں ایک ہفتہ مزید دیکھ لیں اور معاملے کو حل کر لیں لیکن ایک چیز اس چیز سے بڑی واضح ہو گئی ہے کہ سندھ ہائی کوٹ میں بھی مزاج جو ہے وہ کافی حد تک بدلہ ہوا ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرم آپ کو پتا ہے کہ عمران خند صاحب نے آج یعنی کے بروز جمعہ احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور آج جو احتجاج کے ویولز آئیں ہیں آج بلکہ آج احتجاج ہونا تھا تو کل رات سے ہی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی پاکستان تریکین ساتھ کے مختلف حلقوں کے اندر رہنماؤں کے گھروں کی اوپر چھاپے اور اسی طرز پر آپریشنز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارے کے سارے ویولز ہم نے دیکھے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پنجاب پولیس ہے جس کی وردی بھی مریم نے پہنکے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ آپ عوام کے اوپر فستائیت اور ظلم میرے کہنے پر کرتے رہیں اسی میں حوصلہ بڑھے لیکن جب بڑا بھائی پھینٹا لگائے نا تو اس پہ آپ نے معافی مانگ لینی ہے مریم نواز کو سولیڈارٹی کے لیے بہاول نگر بھی جانا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں مریم نواز کو اعزازی طور پر ایسے جو بہاول نگر تینات کر دینا چاہیے تاکہ پولیس کا مرال ذرا اور بلند دو اور پولیس کا مرال ذرا وہ ٹکا کے بلند کریں لیکن وہاں پر پھر یہ نہ ہو اپنا مرال بھی نیچے گر جائے اب یہاں پر ناظرین اکرام جو چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس وقت آپ نے مدے کو سمجھنا ہے ایک تو انہوں نے کل رات سے ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی کہ آج جمعہ کے دن پورے پاکستان کے ہر شہر کے اندر جو کچھ ہونا ہے جس طرح سے احتجاج ہونے ہیں جس طرح سے معاملات ہونے ہیں انہیں یہ روک سکیں اب ایک جانب تو ناظرین اکرام جو آج نارے لگے ہیں جس طرح سے احتجاج ہوا ہے اور جس طرح سے پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کی آواز کے اوپر لب دیک کہا ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہر کونے میں ہر علاقے میں میرے سامنے اتنے ویجولز ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لگ پڑوں لیکن جو میں نے ایکسکلوزیولی آپ کو ویجولز جو ہیں وہ دکھانے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس سب کے اندر جو چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ان کی فرسٹریشن دکھاؤں گا میں آپ کو کیونکہ اگر میں پورے پاکستان کے ہر کونے میں ہر ہلکے میں ہر گاؤں میں ہر دہات میں ہر قسمے میں ہر شہر میں ہونے والا احتجاج دکھاؤں تو شاید وقت کم پڑ جائے لیکن آج بنیادیں جو ہیں وہ پورے کے پورے سسٹم کی ہل چکی ہیں اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمر ایوب بریسٹر گور نے بھی کیا زلہ اپردیر کے اندر احتجاج ہوا پشاور کے اندر احتجاجی جلسہ ہوا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سوابی کے اندر ہوا اور پورے پنجاب کے اندر مختلف مقامات کے اوپر خیبر پختون خانے تو آج ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کر دی اور پورے پنجاب میں راولپنڈی لاہور سرگودہ چنیوٹ فیصل آباد کس علاقہ آپ دیکھ لیں ڈی جی خان کے اندر زرتاج گل نے احتجاج جو ہے وہ آرگنائز کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ عمر ایوب جو ہیں وہ ہریپور آفس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا جو الیکشن کمیشن کا ہے یعنی پی ٹی آئی اب ایک جارہانہ موڈ کے اندر نظر آ رہی تھی اور اب ذرا ناظرین اکرام آپ کو ویجولز دکھاتے ہیں کہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں مختلف علاقوں کے اندر خیبر پختون خانے میں تو چلیں گورنمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کی ہے باقی پورے پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ ذرا ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو احتجاج ہے وہ روکنے کے لیے کس طرح سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو پولیس ہے اور ڈالفن کے الکار بھی اور باقی پوری کی پوری پولیس اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنی یہ باکھلاہٹ کے اندر ڈر کے اندر فرسٹریشن کے اندر پولیس بھیج دیتے ہیں آپ ذرا سب سے پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں اب ذرا ناظرین اکرام ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے میں چلواتا ہوں آپ نے ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے وزیرہ باد میں پی ٹی آئی روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پنجاب پولیس پہنچی کہ وزیرہ باد میں یہ ویسے وہی مقام ہے جہاں پر عمران خند صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا وزیرہ باد کے اندر عمران خند صاحب جو ہیں ان کے کال کے اوپر لوگ جو فستائیت ہے جو منڈٹ چوری ہوا ہے جو ڈاکہ ڈلا ہے اس کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے انہیں روکنے کے لیے پولیس کی جو نفری پہنچی آپ ذرا یہ ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی 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 میں شویب شاہین کی ریاہشگاہ کے بار جب کارکنان جمع ہونا شروع ہوئے تو پولیس بھی پہنچ گئی اور بکتر بند گاڑیاں جو ہیں پولیس کی وہ بھی پہنچ گئی جیسے اگلے دن بنیگالہ میں صرف کارکنوں نے لیڈرشپ نے بھی نہیں کارکنوں نے بشا بی بی کی صحت کے لیے اتجاج کی کال دی اتنے کارکن نہیں پہنچے جتنی شروع میں پولیس پہنچ گئی اچھا اسی طرح بکتر بند گاڑیاں پہنچ نہیں لیکن شویب شاہین نے کہا کہ ریلی ہر صورت نکلے گی ہم وائس روائے ان کی کٹ پتلی اور شہباز شریف کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے ہیں تم ہمیں نہ دبا سکو گے اور نہ ہی ہمیں چبا سکو گے یہ شویب شاہین نے پیغام دیا اور در اور خوف کے بود تو بہت پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں آپ ذرا یہ اسلامباد کے مناظر دیکھیں کہ وہاں پہ یہ کتنے باکھ لائے ہوئے تھے جی تو ناظرین اے کرم آپ میں یہ ویجولز جو ہیں یہ ملاحظہ فرمائی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھیں اور اس سب کے اندر ابھی تو پاکستان طریقہ انصاف نے پانچ مائی بڑا امپورٹنٹ دن ہے پانچ مائی کو کراچی اور دس مائی کو فیصل آباد میں جلسے کا کہہ دیا یعنی نو مائی سے چار دن پہلے بھی اور نو مائی کے اگلے دن بھی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اپنا پاور شو کرے گی اپنی طاقت دکھائی گی آلدو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا بکتر بند گاڑیاں پریزن بینز پولیس کی بھاری نفریاں یہ سب کچھ بھیجا لیکن عوام جو ہے یہ اس کا اور کچھ نہیں کر رہے ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ جو قصور وار ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اسے قانون کے مطابق سزا دیں جتنی اس کی سزا بنتی ہے ان اور قانون کے اسے کٹہرے ملائیں بلکہ سزا دینا ضروری ہے معافی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو قانون توڑے لیکن اگر کوئی جمہوری انداز میں پیسفل طریقے سے اپنے ڈیموکرٹک رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں کم از کم اسے وہ ضرور کرنے دیں اس کے اندر تو آپ ملک کا نقصان زیادہ کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت سے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ازار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات